بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک سٹوری میرے ساتھ ایک بہن نے شیئر کی ہے اور وہ سٹوری جو ہے وہ آپ سے جواب بھی مانگتی ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا انہوں نے مجھ سے بھی سوال کیا کہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اور میں نے کچھ سائکولوجسٹ جو ہیں ہمارے پینل پر ان سے بھی میں نے بات کی اور ان سے میں نے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کی ہے لیکن ایک اور سٹوری جو ہے وہ میرے پاس آئی تھی اس سے بھی پہلے میں چاہتی ہوں کہ پہلے میں وہ سٹوری شیئر کروں کیونکہ اس سٹوری کو سنکے میری بہن جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ ضرور جان سکیں گی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے بیسکلی یہ جو خاتون جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے اور ایک سٹوری میں ایسا شیئر کی ہے وہ انہوں نے اپنا ایک پرابلم شیئر کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ بتاتی ہوں پھر میں کہانی کی طرف آتی ہوں انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ وہ جوائن فیاملی میں رہتی ہے اور ان کے شوہر جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں اور بیمار رہنے کی وجہ سے وہ کچھ سپورٹ نہیں کر پاتے گھر کو اور گھر کے حالات جو ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں تھوڑا ان کے شوہر وہمی بھی ہیں غالباً آگا میں سٹوری کو بھول نہیں رہی کیونکہ کافی پہلے ان کی یہ میل آئی تھی پھر اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ وہ جہاں جوائن فیاملی میں رہتی ہے وہی پر اب ان کی نند جو ہے وہ بھی آ کر رہنا شروع ہو گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ ابھی جو خاتون ہیں ان کی بیٹیاں بھی ہیں یہ بھی یہاں پہ رہتی ہیں اب ان کی نند جو ہیں وہ آ کے جب یہاں رہ رہی ہیں تو یعنی کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ یہاں پر ہی رہ رہے ہیں اب سیچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ جو نند ہے اس کا جو شوہر ہے وہ کریکٹر کا کچھ اچھا نہیں ہے اس لئے میں خاتون کا یہاں پہ ویسے بھی میں نام نہیں لیتی ہوتی لیکن وہ کہتی ہیں کہ خاتون کا جو شوہر ہے نند کا جو شوہر ہے وہ کریکٹر کا کچھ اچھا نہیں ہے اس نے دو چار بار ان کو اکیلے میں دیکھتے کچھ بتتمیزی کرنے کی بھی کوشش کی لیکن صرف وہ ان تک ہی نہیں رکا بلکہ انہی کی اپنی جو ایک اور نند ہے چھوٹی نند اس نے اس کے ساتھ بھی کچھ دس درازی کرنے کی کوشش کی اچھا یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ چیز جو ہے میرے لیے بڑی problematic تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو یہ بات کیسے بتاؤ کہ الٹا میرے پہ ہی بات آ جائے گی اور کوئی بڑا ہنگامانہ گھر میں کھڑا ہو جائے تو کہتی ہیں کہ اس نے یہ بات جا کے اپنی ساس سے کی تو اس کی ساس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ میری بیٹی کا گھر خراب ہو جائے گا میں بڑی حیران ہوتی ہے اسے لوگوں سے کہ گھر تو خراب ہویا پڑا ہے پہلے ہی اگر ایک شخص اس قدر گندہ اور گھٹیا انسان ہے جس کو رشتوں ملیادوں کا نہیں پتا جس کو یہی نہیں پتا کہ میں ادھر اس گھر میں رہ کے اسی گھر کی بہن بیٹیوں کو بہوں کو چھیڑا ہوں اپنی ہی بیوی کی بہن بیٹیوں کو بہوں کو چھیڑا ہوں تو اس کو وہ شخص کہاں سے آپ کی بیٹی کا گھر اس نے آباد کیا ہوا ہے یہ تو ایک زبدستی کا رشتہ ہے جو آپ نے اس پر مسلط کی ہے مجھے یاد ایک کہانی تھی ایک کہانی کیا ایک خبر تھی جس میں ایک لڑکی نے خودکشی کر لی تھی بڑی یہ سٹوری وائرل ہوئی تھی اور یہ غالباً اسلامباد کی سٹوری تھی جہاں پہ خاتون نے خودکشی کر لی تھی جی ہاں بلکل مجھے یاد آگیا ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں انہی کی وائف ہے جنہوں نے خودکشی کی تھی اور انہوں نے جب خودکشی کی اور اپنا ایک لیٹر بھی انہوں نے لکھ کے ساتھ بھیجا تھا تو وہ پہلے مدہ جو ہے اسی صحافی کے اوپر آیا یہ باتیں سامنے آئیں کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں تھا تعلقات دونوں میہ بیوی میں کچھ اچھے نہیں تھے اور شاید اسی نے مار دیا ہوگا لیکن پھر بعد میں باتیں سامنے آئیں کہ واقعی اس لڑکی نے خودکشی کی تھی لیکن پھر چیزیں یہ سامنے آئیں کہ اس کی خودکشی کرنے کی جو بڑی بجا تھی وہ اس کے والدین اس کے گھر والے بھی تھے کیونکہ وہ جب بھی ان کو بتاتی تھی کہ میرے گھر کے یہ حالات ہیں یا یہ سب کچھ چل رہا ہے تو آگے سے اسے کہا جاتا تھا کہ آپ تو مدھر ہی رو تمہارا جینا مرنا یہی پر ہے لیکن جب اس لڑکی نے خودکشی کر لی تو اس کا بھائی روکے کہتا تھا کہ کاش ہم اس کو سن لیتے اس کو تو سن کے اپنی بہن کی سٹوری کو سن کے میرا دل کرتا ہے کہ میں کبھی اپنی بیٹیوں کے شادی نہ کروں تو یہ ایک طرف معاملہ تھا اچھا یہ سب سٹوری آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا یہ سب سٹوری بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ایک لڑکی جب مسلسل اپنے گھر میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کر رہی تھی وہ ایک ایسا وقت تھا جب اس کے ماں باپ کو اس کی ڈھال بننا چاہیے تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں اپنا گھر آباد کرو لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھے گا یا تمہیں مر کے وہاں سے نکلنا ہے یا وہ تمہیں مار بھی ڈالے زدو کوپ کرے جو مرضی کرے تمہیں اوف نہیں کرنی دیکھیں بہت ضروری اپنے گھر کو اسٹیبلش کرنا اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کو بنانا لیکن جہاں ظلم کی انتہا ہونے لگے تو وہاں پر گھر والوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے اب یہ جو والدہ صاحبہ ہیں یعنی کہ اس خاتون کی جو ساس ہیں ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ میری اپنی ہی دوسری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے لیکن وہ کہہ رہی ہے میری بیٹی کا گھر بسا رہے یہ کیسا گھر بسا رہے کہ دماد بھی آپ کے گھر آ کے رہ رہے وہ آپ کی بیٹیوں کو چھیڑ بھی رہا ہے وہ گندے کریکٹر کا انسان ہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سب لوگ اس کو برداشت کریں اچھا یہاں پہ یہ جو ہماری بہن ہے یہ جو خاتون ہے یہ کہتی ہیں کہ میں چلو یہ یہاں تک تو برداشت کر لیتی میں کسی طرح سے میں سائٹ اپنے آپ کو کرتی میں اپنی عزت کا خیال لگتی لیکن وہ کہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے کہ میری اپنی بیٹیاں سب بڑی ہو رہی ہیں میری بڑی بیٹی جو ہے وہ اب میرے برابر اس کا قد ہو گیا میری باقی بچیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں ایسے میں اس محول میں رہنا جہاں پر ایک تو زائر سی بات ہے جوائنٹ فیاملی میں ایک دم سے مزید اضافہ ہو جائے گھر پہ بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے پریشانیاں اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں پھر ایسے میں ایک ایسا شخص جس سے ہر وقت آپ کو ایک ٹینشن ہو آپ کو ہر وقت پریشانی ہو آپ اتنے شوہر کو بھی نہ بتا پائیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر وہ پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں پر جو میرے پاس بات ذہن میں آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو اپنے میاں کو اعتماد میں لینا چاہیے کیونکہ وہ گھر کے مرد ہیں اور وہ ڈسین بہتر کر سکتے ہیں طریقے سے ان کو بتائیں کہ وہ بھی معاملی کی نزاکت کو ضرور سمجھتے ہوں گے کہ وہ جو ہے ان کی بہن کا شوہر ہے لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کیونکہ انسان کو اللہ توقع بھی کرنا چاہیے انسان تو کسی کو پورا نہیں کر سکتا آپ یہ سوچیں کہ یہ مرد ہے اور یہ کھلائے گا یہ پلائے گا اور اسی آس پر آپ ہر طرح کی ذاتی برداشت کیا جائے تو پھر اللہ کی ذات کہاں ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھئے ایک دربند سو در کھلے تو میرا تو ایک یہ مشورہ ہے جو اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کوئی سنبھال پا رہے تو پھر آپ کو کوئی اگلا سٹیپ بھی سوچنا چاہیے یہ میری رہا ہے یہاں پر میں آپ کو جو سٹوری شیئر کرنا چاہیتی ہے اس بہن کے لیے کیونکہ یہ کہانی میرے صرف کافی پہلے شیئر کی گئی تھی میں نے بہت سی سٹوریز ہونے کے بارے سے اس کو پینننگ میں ڈالا اور جب آپ نے مجھے اپنی یہ ریکویسٹ پیجی تو مجھے یہ کہانی یاد آئی جس میں آپی کی طرح کی ایک خاتون تھی اور انہوں نے بلکہ میں نے اس سٹوری کو تھوڑا سا بیان بھی کیا تھا ایک دفعہ لیکن میں دوبارہ یہاں بیان کر دیتی ہوں کہ وہ خاتون جو ہے ان کی نند بیسیکلی غلط تھی اور یہ سٹوری میں نے جی آپ پر کل شیئر کی بھی آپ کے ساتھ پہلے بھی لیکن میں یہاں پر یوں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سنیے اور جانیے ہیں کہ ہوتا کہ ایسے کامو کنجام یہ جو خاتون تھی لڑکی اس کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں بڑے اچھے سا آباد تھی اور وہاں پر اس کی نند جو ہے اس کے کچھ تعلقات باہر غلط تھے اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی نند ایک رات کسی کے ساتھ کوئی ملنے جاتی ہے واپس آتی ہے پھر اگلے دن کوئی اس کو گھر میں ملنے آتا ہے تو اس کی بھابی نے وہ سب کچھ کیا دیکھ لیا تو اس نے اپنی نند کو خود ہی ڈائریک کنفرنٹ کیا کیونکہ اس کی نئی نئی شادی بھی تھی نند سے تھوڑے بہت اچھی سلام دعا بھی تھی تو اس نے کہا میں اس کو خود سے سمجھاتی ہوں بجائے اس کے کہ اس کے بھائی کو بتاؤں کیونکہ یہ اس کے بھائی گھر تھا جہاں پہ آکے نند رہ رہی تھی تو اس نے جب اپنی نند کو کہا کہ تم اس طرح سے مت کرو اور اسے ہماری بدنامی ہوگی راتوں کو ہمارے گھر کوئی آ رہا ہے تو یہ ہمارے گھر کی بدنامی ہے اس کو کہا جب یہ اور اس کو جب پتہ لگا کہ میری جو بھابی ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرتی اس نے الٹا اپنی بھابی کو پھسا ڈالا میں یہ قصہ کیوں سنا رہی ہوں آگے چل کے آپ کو پتہ لگے گا ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس نند نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز کھل گیا ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنی بھابی کو اٹھکانے لگا دوں اس نے کیا کہ جناب کہ ایک دن بھائی جب باہر سے گھر آیا تو اس نے بھابی کے کمرے میں ایک آشٹرے رکھی جو کہ پڑی ہوتی تھی آمتا پہ اور اس کے اندر ایک تازہ سگرٹ جو ہے اس کو بجھا کے رکھ دیا جب اس کا بھائی گھر آیا تو اس نے جب بیٹھا اور سگرٹ بھی نہیں لگا گالبن یا کچھ اس طرح سے مجھے تھوڑی سی سٹوری اگر آگے پیچھے ہو رہی ہے تو اس نے وہاں پر دیکھا آشٹرے کے اندر ایک سگرٹ تھا اور وہ تازہ تھا وہ سگرٹ بھی نہیں تھا جو وہ پیتا ہے وہ نن اتنی چلاکتی کہ اس نے وہ سگرٹ رکھتا جو اس کا بھائی نہیں پیتا تھا اس نے اپنی بیوی سے اس تفسار کیا تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا اس پر اس کے بھائی کو پڑ گیا شک اور اس کے بعد پھر اس کی نن نے اپنے طریقے سے اپنے بھائی کو اپنی بھابی کے بارے میں ان کسی دی باتیں بتائیں اور یہاں تک کہ ان کا معاملہ اتنا خراب ہوا کہ بعد طلاق تک پہنچ گئے اور اس لڑکی کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا گیا تو یہاں پر آپ کے لیے جو سبق موجود ہے اس پوری کہانی سے یہ پوری کہانی میری لسٹ میں پڑھی بھی ہے پوری بڑی سنسنی خیز کہانی ہے آپ جب اس کو سنیں گے نا تو اس کا ایک ایک جو روخ ہے کیونکہ آپ کافی پہلے بیان کی تو اس کی تمام چیزیں اس لکھ میرے ذہن میں نہیں ہیں لیکن اس کہانی کا لبیلو باب یہ تھا کہ اس لڑکی نے اپنی ہی بھابی کو ایک ایسے جال میں پھسایا کہ اس بچاری کا گھر ہی برباد کر دیا تو اسی طرح آپ اگر یہ ذنب سہتی رہیں گی اور کل کو جب دیر ہو جائے گی اور آپ کچھ بتانا چاہیں گی تو الٹا الزام کے یہاں پر ہی نہ لگ جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ اپنے دامن کو پاک صاف رکھنے کے لیے شروع میں ہی اس طرح کا کوئی issue ہے تو بتا دے بعد میں ورنے لوگ کے کہیں گے کہ سب پتا تھا پھر بھی چھپ رہی تو خود ہی شاید کیشا ملتی مجھے ایسے لگتا ہے آپ کو ضرور کومن سیکشن میں آئیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بہن کو کیا کرنا چاہیے اور آپ اس طرح کی پرابلمز میں اس سے شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے یہ بھی ہوگا کہ میرے علاوہ آپ لوگوں کی رائے بھی ان تک پہنچے گی اور شاید کسی بہتر سلوشن تک پہنچ سکیں گی اور انہی سٹوری سے ریلیٹڈ جو سٹوریز ہمارے پاس آئیں گے اور تو ان کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی یہ سلسلہ کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کے مسائل آپ ہی کے اپنے پلاتفورم پر میں بہت خیال اکھئے گا اللہ حافظ